بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبہ ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کہ میرے بانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی مشکل میں اور صرف نواز شریف صاحب مشکل میں نہیں ہے پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں وہ مشکل کیا ہے اور مشکل میں کیوں گرفتار ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں آج دو بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ایک تو مستونگ میں ایک عید ملادن دبی کے جلوس میں دھماکہ ہوا ہے اور ہنگو میں بھی ایک دھماکہ ہوئے اس پر بھی گفتگو کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں مشکل میں ہے ناظرین دوہزار سترہ میں جب یہ پانامہ والا سلسلہ شروع ہوا تھا اور نواز شریف صاحب اس میں ڈسکوالی فائی ہوئے پھر اس کے بعد نواز شریف کو سزا ہوئی نواز شریف صاحب جیل چلے گئے جیل جانے کے بعد پھر میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو زمانت ملی ان کی تیمارداری کے لیے ان کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی زمانت ملی اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے اور آج چار سال سے پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اس ملک سے باہر ہیں اس ملک کے نظام انصاف کا عدالتوں کا وہ مو چڑھا رہے ہیں پاکستانی ریاست بھی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ برسل اقتدار تھی تو ایک سزا یافتہ شخص سے ہدایات لینے کے لیے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے پاکستان کی کابینہ جو ہے وہ بھی وہاں جاتی رہی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ نواز شریف صاحب کا جس وقت انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا ڈسکوالیفائی کیے گئے وہ اور ان کی حکومت ختم تو نہ ہو سکی کیونکہ پی ایم ایل ایم کے وزیراعظم جو ہے وہ شاید خاکہ نباسی صاحب آگئے تھے لیکن نواز شریف صاحب جب ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا عدالتی فیصلے کی نتیجے میں تو ایک نعرہ بنایا گیا تھا کہ بوٹ کو عزت دو وہ بوٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے وہ پھر بوٹ کو عزت دو سے ہوتا ہوا اس نے اپنے ارتکائی مراحل جو ہے وہ تیہ کی ہیں اب ناظرین چونکہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے ویسے تو پائن اور قانون کا بھی وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بہرحال کیونکہ اسمبلیاں ختم ہیں اور الیکشن ہونا ہے بری کے آخری ہفتے میں دوہزار چوبیس میں الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے تو اب ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وہ بیانیاں جو ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے تھا وہ تو چونکہ ماضی کی بہت ساری واقعات ایسی ہیں جن میں وہ دب چکا ہے تو اب نیا بیانیاں بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو گیلپ سروے جو ہے وہ بھی ہوا پھر دو اور سروے جو ہے وہ پی ایم ایلن نے خود کروائے اور ان دو سروے کی جو ریپورٹس ہیں وہ مریم نواز میں ہیں وہ لندن بھی لے کے گئی ان سروے ریپورٹس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا چونکہ پی ایم ایلن کا جو مرکز ہے جس کا زیادہ ووٹ بین پی ایم ایلن کا پنجاب میں ہے اور پنجاب کی پوزیشن یہ تھی کہ یہاں سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی اور فارٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی ایم ایلن تھی ایک دوسرے سروے میں جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ففٹی فائی پرسنٹ پی ٹی آئی اور فارٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی ایم ایلن تھی یعنی دونوں سروے میں جو پی ایم ایلن فارٹی پرسنٹ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں سروے میں ایک میں سکسٹی پرسنٹ ہے اور ایک میں ففٹی فائی ہے تو ظاہر ہے یہ حالات ایسی ہیں کہ انہوں نے پریشان کرنا ہے اس قسم کے سروے جو ریپورٹس ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور پھر اب الیکشن جل دیا بدیر کرانا تو پڑے گا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ دن پہلے ان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ لوگوں کے نام لیے تھے جس میں جنرل باجوا اور جنرل فیض اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان سابق ساکیب نصار صاحب آصف شہید کوسا صاحب اور عزاد علیہ السلام صاحب کی ایک قومی مجرم ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی ان کا احتصاد کیا جائے گا انہوں نے چلتے ملک کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کیا اور ایک منتخب حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا آلہ کار بھنٹے کسی کو تو اس بیان کے بعد جو ہے وہ ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی اور جو محترم شہباز شریف صاحب انہیں آنا بھی پڑھا تھا پاکستان اور سنا ہے ان کی جواب تلبی بھی ہوئی تھی بلکہ ایک صاحب نے تو اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بھی کہا تھا کہ جی ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی خاطر توازہ بھی کی گئی ہے گجرم حالہ میں بہنال اس کی کسی بیگر ذریعے سے تو تصدیق نہیں ہو سکی لیکن حالات یہی بتاتی ہے کہ جو اب پی ایم ایل این ہے اس کو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنے عساق دار صاحب سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ جی جب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور پھر تو انہوں نے اس سوال کا جواب یعنی اس سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ کیا اس بیانی پر آپ قائم ہیں یا آپ احتساب کریں گے آ کر ان کا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کی اور کہا کہ جی کوئی اور بات کریں یعنی وہ اترہ دے گئے اور سوال کا جواب دے وہ نہیں دیا اب پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں تھیں اس کو اکٹھا کر کے اقتدار میں لے آئے تھے اور ان کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ یہ چونکہ پرانے اور تجربہ کار لوگ ہیں اور یہ آ کے جو ہے ملک کو ٹھیک چلا لیں گے لیکن ان کی تمام تر تجربہ کاری کے باوجود پاکستان جو ہے اس کے معاشی حالات وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں تھے اس سے کہیں زیادہ بگڑ گئے کرزوں کے بوجھ میں بے پناہ اضافہ ہو گئے یعنی وہ کرز جو عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں نہیں لیا تھا وہ شہباز سرکار نے سولہ مہینے لیا تھا ڈالر جو ہے وہ تقریب ان ایک سو پچھتر چھتر روپے تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے دور میں جو ڈالر ہے وہ تین سو روپے سے اوپر چلا گیا عمران خان صاحب کے دور میں جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ ایک سو پچاس روپے پر لیٹر تھا تو آج جو ہے وہ تین سو تیس پینتیس کے قریب ہے کسی طرح بجلی اور دیگر جو روز مرہ کی جو اشیاء ضروری ہیں ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو وہ لوگ جو اس وارداتی ٹولے کو ان کرپٹ لوگوں کو ان کرپشن کی غلازت میں لتھڑے ہوئے غلیز لوگوں کو لے کر آئے تھے اب وہ بھی پریشان ہیں کہ ایک بندہ جو ان سے کہیں بہتر تھا جس کا پبلک میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ان سے کہیں زیادہ مطبر آدمی تھا اس پر تو دو سو کیسز بنا دیئے گئے اور اس کو تو جیل میں ڈال دیا گیا ان سے ملک چل نہیں سکتا تو اب کیا کیا جائے یہ تو ہو گیا ان طاقتور لوگوں کے لیے جو لے کے آتے ہیں اور کسی کو چلتا کر دیتی ہیں اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ بیانیاں کون سا بنائیں اور جو بیانیاں انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ طاقتور حلقوں کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں اب ظاہر ہے وہ لوگ جو پاکستان میں طاقتور ہیں وہ طاقتور ادارے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اعتصاب کی بات کی جائے یا ان کے لوگوں کا اعتصاب کیا جائے یا ان کے خلاف کیسز قائم کیے جائیں کیسز سلاحے جائیں عدالتوں میں اب اگر اس بیانیاں سے پیچھے اٹھتے ہیں تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی انتخابی نعرہ بچتا نہیں اور اگر اس بیانیاں پہ کھڑے رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اختیار میں آنے کے اور الیکشن لڑنے کے اور پاکستان میں آ کے سیاست کرنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھارال ایک سزائی آفتیں اس پہ ایک علاہدہ سے ویڈیو ہو سکتی ہے کہ ان کے کیس میں ان کو سزا دی جا سکتی تھی یا نہیں لیکن اب چونکہ ایک عدالت کا فیصلہ اور اس عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں وہ سزا ہوئے تھے پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کو جو ہی ان کا تیارہ پاکستان میں بینٹ کرے تو انہیں انتخابی عمل میں شامل ہونے کی یا ان کو جلسے کرنے کی اجازت دے دے وہ پاکستان آئیں گے انہیں سرنڈر کرنا ہوگا جیل جانا ہوگا یہ پاکستان کا قانون ہے اب ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس پہ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن بکٹی صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا مریم وارنگ زیب دیرانہ سناولہ دی اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے بڑی ان پر تنقید بھی کی اور یہ بھی کہا کہ جی وہ اپنے قد کاٹ کے مطابق بات کریں تو قد کاٹ میں نہیں سمجھتا کوئی زیادہ فرق ہے مریم وارنگ زیب میں بلکہ بکٹی صاحب یہ ہیں وہ تو چونکہ ان کا ایک بڑا نام بھی ہے اور وہ ایک سیاستدان ہے کسی مقصوص نشیست پر وہ نہیں آئے تو ریاست کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے وہ تو یہی ہوگی کہ جی ایک ایسا شک جو اس ملک کی عدالتوں کو اس ملک کے اداروں کو مطلوب ہے اور وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ قانون کی مطابق جیل بھیجا جائے گا اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس حکومت کا بھی امتحان ہے اور وہ لوگ جنہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ سیک کی ہے نواز شریف صاحب کے لیے کیوں ان کے لیے بھی مطابق یعنی دونوں اس وقت مشکل میں گرفتار اور رانہ سنودہ صاحب جائے وہ اکثر چونکہ پھل جڑیا چھوڑتے رہتے ہیں اب نواز شریف صاحب کی جو باپسی ہے پتہ تھا کہ لوگ ائرپورٹ پہ نہیں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شادیوں کا سیزن ہے اور لوگ تنگ نہ ہو اس لیے ہم نے ائرپورٹ پہ نہیں بلایا ہم جلسے میں بلائیں گے اور پھر جلسے میں بھی انہوں نے انشور کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے ایپ بنوائی ہے جس سے پتہ چل سکے گا کہ کون جلسے میں اور کون نہیں جو ایم پی لیول کے لوگ ہیں ہر حلقے سے پانچ سو بندے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جی پانچ سو بندے لے کے آنے ہیں ہر آدمی نے اور پھر ان کے ناموں کی جو فیرست ہے وہ بھی پیشگی جمع ہوگی تو اب ظاہر ہے وہ پٹواری اور اساتذہ اور وہ سرکاری ملازمین اس طرح ظاہر ہے ان کو اکٹھا کرنا مسئلہ ہے اور وہ اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن اس وقت بارال پی ایم ایل این جو ہے وہ یقیناً مشکل میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ سندھ ان کا ایک سیف آس ہے وہ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہے ایس کمپیرل ٹو پی ایم ایل این بات ضرور کرتے ہیں کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے لیکن نوے دن سے انتخابات کو آگے لے جانے کے لئے تمام تر قانون سازید اچھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے شامل تھی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دو بڑے افسوسناک واقعات آج ہوئے ہیں اور آج ایک تو عید ملازم نبی بھی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کیونکہ ولادت کا دن ہے اور ایک خوشی کا دن ہے تو آج دو بڑے افسوسناک واقع ہوئے ہیں جن سے میرا دل دکھی بھی ہے ایک تو مستونگ میں عید ملازم نبی کے جروس میں دھماکہ ہوا ہے جس میں ڈی ایس پی صاحب سمیت قبر کے مطابق پچاس سے زیادہ لوگوں میں وہ شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح ہنگو میں بھی دھماکہ ہوا ہے وہاں بھی شہادتوں کی اطلاع ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان خصوصاً جب یہ افغانستان میں رشیہ آیا اور وہاں جہاد کا سلسلہ شروع ہوا جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پاکستان میں یہ دھماکے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا جب اس قسم کی جو ملیٹرٹس تھے ان کو ریاستی سطح پر پرموٹ کیا جائے گا تو پھر اس کے جو کنسیکونسز ہیں وہ اس سے پچ نہیں سکتے لوگ پرموٹ کرنے والے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ایک تو وہ سیویلین لوگ جو شامل تھے ان کی تو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آرمی کے لوگ تھے اور بیگر قانون نافذ کرنے والی داروں کے لوگ تھے ان لوگوں کی بھی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی یہ ساری چیزیں پر افسوسناک ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ریاست کو کیا کرنا چاہیے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو ریاست کی ترجیحات ہوتی ہیں اس میں لوگوں کوئی جو زندگی ہے اس کو محفوظ کرنا بھی شامل ہوتا ہے لیکن ریاست کی اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں لوگوں کے جانو مال کا تحفظ ہے وہ دور دور تک جائے وہ کہی ریاست کی ترجیح نظر نہیں آرہا ریاست کی ترجیح ہے کہ صحافیوں کو کیسے غائب کرنا ہے یعنی وہ صحافی جو حکومت پر تنقید کریں گے حکومتی اداروں پر تنقید کریں گے یا حکومت کے غیر آئینی غیر تانون اقدامات پر تنقید کریں گے ان کو غائب کیسے کیا جائے گا ان پر مقدمات کیسے بنائے جائیں گے عمران ریاست صاحب جو ہے وہ اس کی تازہ مثال ہے تقریباً ساڑھے چار مینے کے بعد وہ رہا ہے وہ کیا رہا ہے اور ان کی صحیحت ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں کہ ایک بندہ پہلے جو ان کی صحیحت تھی اور جو ان کی حالت تھی اور موجودہ جو ان کی حالت ہے اسی طرح عرش شریف صاحب جو ہے وہ کینیاں میں بزردن سے ان کو شہید کر دیا گیا ان کی رائے مختلف تھی ان لوگوں سے جو حکومت میں بیٹھے تھے یا جو طاقتور لوگ تھے اسی طرح صحابر شاکر وہ بھی ملک سے باہر ہیں محید پیردادہ وہ بھی ملک سے باہر ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات بنایا گیا سمی ابراہیم صاحب جو ہے ان کو بھی اٹھا لیا گیا صدیق چاند جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ایک حالیہ کل زمانت ہوئی ایک ٹوئٹ کرنے پر مقدمہ بنا دیا گیا تھا تو جس ملک میں ریاست کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ صحافیوں کو قائب کیا جائے ان کے مقدمات جو ہیں وہ بنایا جائے سیاستدانوں کو قائب کیا جائے جیسے عثمان ڈار صاحب کا بھی تک نہیں پتا شیخ رشید صاحب کا بھی تک نہیں پتا اسی طرح صداقت علیہ باسی صاحب کا اب تک نہیں پتا فروع خبیب صاحب جو ہے ان کو بھی گوادر سے اغوا کر لیا گیا ان کو بھی نہیں پتا سیاستدانوں کی وفاداریاں سیاسی وفاداریاں کیسے تبدیل کرانی ہیں ان کے کاروبار کیسے بند کرنی ہیں ان کے گھروں کو تالے کیسے لگانی ہیں ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کیسے کرنی ہے ان کے گھروں کو سامان کیسے اٹھانے جب ریاست کی ترجیحات یہ ہوں گی اور پھر ریاست کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ اور کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب پر بنائے جا سکتے ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ اس وقت بھی سپریم کورٹہ پاکستان کے ایک آنٹ میں موجود ہے اس کا کیس جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب پر بنایا جائے اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس یونیورسٹری جو ہے وہ نہ کوئی سرکاری زمین پر بنی ہے اور نہ ہی کسی سرکاری آفیسر نے وہ زمین دی ہے وہ ملک ریاض بیریہ ٹاؤن والے جو ہیں انہوں نے وہ زمین دی تھی اس کا بھی کیس بنا دیا گیا اسی طرح پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر جب کیسز بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں کتنے بنانے ہیں اور ان کو جیلوں میں کیسے رکھنا ہے ان کی وفاداریاں کیسے تبدیل کرانی ہیں ان کو اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں کا مو بھی نہیں دیکھنے دینا اور یہ کیسے نہیں دیکھنے دینا جب ریاست کی ترجیحات یہ ہوں گی جب ریاست کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ اداروں کی توہین پر مقدمات کیسے درج کرنے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے جب ریاست کی ترجیحات یہ ہوگی کہ اپنے بھائی کی گمشدگی پر یا جبری اغواد پر سڑک پر بیٹھی اس کی بھلوچ بہن جو ہے اس کو چپ کیسے کرانا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر نہ نکل سکے جب ایک بھلوچ بیٹے کی ماں کو سڑک پر آنے سے روک دیا جائے گا اور کیسے روکا جائے گا ریاست جب ریاست کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہو تو پھر وہاں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ یقیناً مرتے ہیں اور پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ حالات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائے اور وہ لوگ جو طاقت میں ہیں جو اقتدار میں ہیں درقیقت جن کے پاس طاقت بھی ہے اور اقتدار بھی ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ معاملات جو ہیں اس سے مزید خراب ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے میری دعا ہے کہ ایسا جلد ہو ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے رتگرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ